صلی اللہ علیہ وسلم متوسط اور غریب آدمی تو ساری زندگی جس طاقل میں بیل جتا ہوا ہوتا ہے کام کاج میں جتے رہتے ہیں اور کمائی کر کر کے لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں ایک بیٹی کی شادی کی اور جمع شدہ پونجی اس پہ لگا دی مقروض ہو گئے پھر کچھ عرصہ کرزہ اتارتے رہے اور پھر اس کے بعد بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ گئے اور اسی طرح بیٹوں کی شادیاں بھی آسان نہیں رہی اس میں بھی جو دور موجود کے تقاضے ہیں اور پھر جس طرح بھاری اور بھر کم ولیمہ کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے جس سے آپ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں اپنی برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے موثر ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے وسیع ہیں آپ کا قد کاٹ اور آپ کی شناخت ولیمہ کے حجم سے معلوم ہوگی شادی کی تقریب کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے پتا چلے گا کہ کوئی شخص کتنا معاشرے کا باوکار شخص ہے جبکہ ماضی میں کسی شخص کے کردار سے پتا چلتا تھا وہ کیسا شخص ہے کسی کے روئیوں سے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے اس کے کیے ہوئے وعدے بتاتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے اس کی زبان کی سچائی اس کا طرز زندگی اس کا انداز معاشرت اس کا طرز وفا بتاتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے لیکن آج چونکہ یہ اقدار دم توڑ گئی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اپنی شناخت کروانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی تقاریبات کا حجم بڑا کر کے اور اپنے دولت کی نمائش کر کے اور کچھ شخصیات کو اپنے پاس مدعوف کر کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے انتہائی اہم شخص ہیں اور ہمارے تعلقات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور نتیجہ کیا کہ ہمارا سارا سرمایہ انہی کاموں کے اندر سرف ہو رہا ہے متوسط لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور غریب آدمی بھی اس چکی میں پس رہے ہیں یہ جہیز کا کلچر اور یہ لشکر کی صورت میں باراتوں کی آمد گھر کے کچھ افراد اور کچھ ضروری لوگ اگر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ پانچ پانچ سو لوگ ایک لشکر کی صورت میں بیٹی والوں کے گھر آئیں اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے اور پھر لوگ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دینا ہے ہمارے یہ مہمان آپ کے ہاں پہلی بار ہی آئیں گے تو ہمارے مہمانوں کو خوش ہونا چاہیے ان کے بیٹنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے ان کے کھانے کا احتمام ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا تو بس یہی مطالبہ ہے اور پھر وہاں سے راستہ کھلتا ہے اور جہیز کے مطالبات بھی شروع ہو جاتے ہیں بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن بیٹے والوں پہ بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے جب کسی معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے اس لیے نکاح کو آسان بناو تاکہ بدکاری کی طرف رغبت اور آسانی نہ ہو ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے فرمایا نکاح اعلانیاں کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو اور بہترین نکاح وہی ہے جس پہ اخراجات بہت تھوڑے اور کم آتے ہیں